بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں آلو گوشت ریسپی شادیوں والے دعوتوں والے دیگی آلو گوشت کی ریسپی شیئر کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمرشلی پکوان ایڈ کیٹرنگ پہ ہم شادی بیعہ کی تقریبات یا دعوتوں کے لیے آلو گوشت کیسے تیار کرتے ہیں ریسپی اور میتھڈ بلکل سیم ہوگا لیکن یہاں پہ ہم جو ریسپی تیار کریں گے وہ چھوٹی کونٹیٹی میں یعنی کہ دو کلو کی ریسپی تیار کریں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کوکنگ آئل شامل کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو گی بھی شامل کر سکتے ہیں کوکنگ آئل ہم نے ڈیڑ پاؤ تین سو پچھتر گرام شامل کیا ہے جیسے ہمارا آئل گرم ہوگا تو پیاز شامل کر دیں گے ہاف کے جی بریک سلائس میں کٹی ہوئی پیاز ہے اور یہ ہم براؤن کریں گے اس کو فل براؤن نہیں کریں گے بس اس کا کلر چینج کریں گے اس کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری لائٹ براؤن ہو چکی ہے ہم نے اس کو کرسپی فرائی نہیں کیا ہے کرسپی فرائی کیا جو ہے وہ پھر بعد میں جب ہم گریوی تیار کرتے ہیں تو پیاز جو ہے وہ رہ جاتی ہے شوربے میں گریوی میں پیاز اوپر تیرتی رہتی ہے اچھی طرح سے میش نہیں ہوتی ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے دو ٹیبل اسپون تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی ہم تقریباً ایک منٹ تک بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا پان دور ہو جائے اس کی سمیل ختم ہو جائے تھوڑا سا ہم نے ادرک لیسن کو بھی بھون لی ہے اور یہاں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا آپ کو پیاز کا کلر لے کر آنے لائٹ براؤن قسم کا تو یہ کچھی پکی پیاز ہوتی ہے اچھی طرح سے پھر یہ میش ہو جاتی ہے ٹیماتر شامل کر دیں گے ہاف کے جی بریق سلائس میں کٹے ہوئے ٹیماتر ہیں ساتھ ساتھ دئی بھی شامل کر دیں گے ٹو ففٹی گرام ایک پاؤ تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ ہماری جو پیاز ہے دیکھ کا سائز تھوڑا بڑا ہے گریوی کم ہے سائٹوں سے پیاز جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح آپ بھی کیا کریں مسالوں میں جب آپ دیکھیں جلنے کی طرف جا رہے ہیں تھوڑا سا پانی کا ٹچ دے دیا کریں تھوڑا سا مکس کریں گے پیاز ٹیماتر کو آگ کا فلم بھی بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے گرم مسالہ شامل کر دیں گے یہ ثابت گرم مسالے لی ہیں ایک ٹی سپون سفید زیرہ دس سے بارہ لونگ پندرہ سے بیس کالی میرچ چار ٹکڑے دارچینی کے ہیں اور چار عدد سبز الائچی ہیں یہ بھی شامل کر دیں گے ریڈ چلی پودر شامل کر دیں گے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں حلدی شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ پودر شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم ہے یہ تیکھی اور تیز بلکل بھی نہیں ہوتی ہے یہ صرف کھانوں کا کلر اور لک کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے دیگی لال مرچ بھی کہتے ہیں پپریکا بھی کہتے ہیں تو ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑی سی کم شامل کی ہے دنیا پودر شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون بلکل فائن پودر نہیں ہے ہاتھ کا کوٹا ہوا دردرہ سا داندار قسم کا پودر ہے یہ نمک شامل کر دیں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں تمام مسالوں کو مکس کر دیں گے کور کر دیں گے اور آنک کا فلم بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارے پیاز ٹیماتر اچھی طرح سے گل جائیں نرم ہو جائیں جب ہم ان کی بنائی کریں تو وہ پھر اچھی طرح سے میش ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تمام مسالوں کو پیاز ٹیماتر کے ساتھ دم پر رکھے ہوئے پیاز اور ٹیماتر ہمارے اچھی طرح سے گل گئیں لیکن ابھی ہم اس کی آگ بھی تھوڑی سی بڑھا دیں گے اور پانچ سے سات منٹ اس کو ہائی فلیم کے اوپر اس کی بنائی کریں گے اور ساتھ اس طرح کر کے ان کو میش کرتے رہیں گے پیاز کو اگر آپ بہت زیادہ کرسپی فرائی کریں گے تو وہ پھر بہت مشکل کے ساتھ میش ہوتی ہے تو ہم نے اسی لئے اس کو لائٹ براؤن کی ہے تاکہ کچھی پکی ہو تو اچھی طرح سے جب ہم اس کی بنائی کریں تو یہ میش ہو جائے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آلو چیکن شوربے والا جو ہوتا ہے یا آلو گوشت شوربے والا اس میں لاسٹ میں ہماری جو ہنڈی ہے وہ تیار ہو جاتی ہے لیکن اوپر پیاز تیرتی رہتی جو دیکھنے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو ابھی ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے پانچ سے سات منٹ لگیں گے میڈیوم ہائی فلیم کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سے سات منٹ میڈیوم ہائی فلیم کے اوپر تمام مسائلوں کی ہم نے اچھی طرح سے بنائی کر لی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں پیاز ٹمائٹر بھی ہمارے اچھی طرح سے میش ہو گئے ہیں آئل بھی اوپر آ چکے ایک زبردست قسم کی گریوی تیار ہو چکے ابھی ہم اس میں گوشت شامل کر دیں گے یہ دو کلو میں نے بیف لی ہے بچیا کا گوشت ہے اور یہ پٹھ کا گوشت ہے ہڈی والا گوشت ہے آلو گوشت ہو کورما ہو بریانی ہو پلاو ہو اگر آپ ہڈی والا گوشت استعمال کریں گے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ میکس ہڈی والا گوشت شامل کی ہے پٹھ کا گوشت اگر آپ چاہیں تو بون لیس بھی شامل کر سکتے ہیں یعنی کہ ران کا گول بوٹی تو ابھی ہم گوشت کی بھی چار سے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم کے اوپر بنائی کریں گے تاکہ ہمارا جو گوشت ہے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اس کی جو سمیل ہوتی ہے ایک ہمک ہوتی ہے گوشت کی وہ بھی ختم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے بون لیے یہاں دیکھ سکتے ہیں گوشت کا کلر چینج ہو چکے ہیں ایک زبردست اور داندار قسم کی لوک میں ہماری گریوی تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس پہ پانی شامل کر دیں گے گوشت کو ٹینڈر کرنے کے لیے اور جتنی ہمیں گریوی چاہی ہوگی اس حساب سے شامل کریں گے تو یہاں پہ میں نے دو لیٹر پانی شامل کر دی ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو گریوی چاہیے اس حساب سے شامل کریں کیونکہ ابھی دو لیٹر پانی میں تقریباً اس کو تیس سے پینتیس منٹ جب گوشت کو ٹینڈر کرنے کے لیے ہم دم پہ رکھیں گے تو آدھا لیٹر کے قریب پانی خوشک ہوگا باقی ڈیڑھ لیٹر کے قریب ہمارے پاس تھک قسم کی داندار قسم کی گریوی بچ جائے گی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے آگ کا فلیم ہائی کر دیں گے اور اوبالانے کا انتظار کریں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گریوی میں اوبال آ چکا ہے اور ساتھ جھاگ بھی آ رہی ہے کیونکہ ہم نے کچھا پانی شامل کیا تھا دو لیٹر اس کی وجہ سے اوپر جھاگ آ رہی ہے مزید ابھی ہم اس کو تین سے چار منٹ تک ہائی فلیم کے اوپر پکائیں گے تاکہ یہ جو جاگ ہے یہ ختم ہو جائے آپ اس کو ضرور ختم کیا کریں لاسٹ میں جب آنڈی تیار ہوتی ہے تو طریقے ساتھ ایک بدنما قسم کی لہر نظر آتی ہے جو دیکھنے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو فائنلی تین سے چار منٹ ہم نے یہاں اس کو کوک کر لی ہے دیکھ سکتے ہیں اوپر سے جاگ اس کی مکمل ختم ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو کور کر دیں گے اوپر اس کے اس طرح کر کے ویٹ بھی رکھ دیں گے تاکہ سٹیم ٹھہرے اور آگ کا فلیم پہلے ہم نے ہائی کیا ہوا تھا آگ کا فلیم ابھی ہم بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے اور اس کو تیس سے پین تیس میٹ ہلکی آنچ کے اوپر دم پہ رکھ دیں گے تاکہ ہمارا جو بیف ہے گوشت وہ اچھی طرح سے گل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً تیس سے پین تیس میٹ ہو چکے ہیں ہمارے گوشت کو ہلکی آنچ کے اوپر دم پہ رکھے ہوئے کور ہم نے ریموو کر لیے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو لیٹر کے قریب ہم نے پانی شامل کیا تھا اس میں سے ہاف لیٹر کے قریب پانی بھی خوشک ہو چکے اور ہمارا جو گوشت ہے وہ بھی ہڈی چھوڑ چکے اچھی طرح سے ہمارا گوشت گل گئے یہاں دیکھ سکتے ہیں گوشت جو ہے ہڈی چھوڑنا سٹارٹ ہو چکے تو ابھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کے لیے جو ہم نے دو لیٹر کے قریب گاڑی قسم کی ہمارے پاس گریوی بچ چکی ہے اگر آپ اس کو مزید خوشک کرنا چاہتے ہیں تو آگ کا فلم ہائی کر کے اس کو چار سے پانچ منٹ تک پکائیں تو یہ مزید گاڑی ہو جائے گی ابھی ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے یہ ایک کلو منہ آلو لی ہیں اور اس طرح کر کے بڑے سائز میں بڑے پیسز میں ہم نے ان کو کٹ لی ہے دیکھیں آلو گوشت میں آلو کا جو سائز ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے آپ کی مرضی آپ چھوٹے بڑے پیسز کر سکتے ہیں اس طرح کر کے گریوی میں آلو کو ڈپ کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو گریوی ہے اس میں معمولی سا انیس بیس ہے ابھی یہ پتلی ہے تقریباً اس کو ہم آلو کو ٹینڈر کرنے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اسی دوران ہماری جو گریوی ہے یہ مزید خوشک ہو کے گاڑی ہو جائے گی یہاں میں اگر آپ کو دکھاؤں تو اس سٹیج پہ بھی ہماری گریوی جو ہے کافی گاڑی ہے لیکن ابھی اس کی جو لوک ہے دیگی سٹائل نہیں ہے آگ کا فلم ہم نے ہلکی آنچ رکھا ہوئے ہلکی آنچ کے اوپر دوبارہ اس کو ہم کور کریں گے اور اوپر اس طرح کر کے وزن بھی رکھیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھیں گے تاکہ ہمارے جو آلویں وہ بھی اچھی طرح سے گل جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آلووں کو ہلکی آنچ کے اوپر دم پر رکھے ہوئے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھی طرح سے گل گئے ہیں گریوی بھی ہماری اچھی طرح سے گاڑی ہو چکی ہے ابھی ما شاء اللہ سے ہمارے جو آلو گوشت ہے اس کی بلکل دیگی سٹائل آلو گوشت کی لوکہ آگئی ہے اس سٹیج پہ ہم گرین چلی شامل کر دیں گے یہ ثابت ہری میرچ ہے موٹے والی کڑائی میرچی بھی سے کہتے ہیں نیاری میرچی بھی کہتے ہیں آٹھ سے دس عدد ہم نے شامل کی ہیں ساتھ ساتھ ایک ٹیبل سپون فل بھر کے گرم مسالہ پورڈر شامل کر دیں گے جائفل جواتری لونگ کالی میرچ ڈار چینی زیرہ بادیان کے پھول تمام جو گرم مسالے کے آئٹم ہوتے ہیں اس میں موجود ہیں اگر آپ اس کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو گرم مسالہ ریسپی بائی طائر میں موجود سرچ کریں آپ کے سامنے آ جائے گی بلکل الکیات کے ساتھ پیار کے ساتھ اس کو مکس کریں گے گرم مسالے کو تاکہ آلو جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل گئے ہیں وہ ٹوٹے نہ بریق کٹے ہوئے ہرے دنیے کے ساتھ اس کی گارنش کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں بریق کٹا ہوا ادرک کی جولینز بھی شامل کر سکتے ہیں آگ ابھی ہم اس کی بند کر دیں گے اور دو سے تین منٹ اس کو ریسپ دیں گے تاکہ اس کا جو روغن ہے تری وہ مکمل اوپر آ جائے پھر ہم آپ کو اس کی فائنل لک بھی چیک کرواتے ہیں تو یہاں پہ فائنل لک آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں اس طرح کر کے پلیٹ میں اس کو سرف کریں گے اوپر اس طرح کر کے گریوی بھی شامل کریں گے ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی داندار اور گاڑی قسم کی گریوی تیار ہو چکی ہے اوپر اس طرح روغن شامل کر دیں گے دوبارہ اس کے اوپر بریق کٹا ہوا قسم کی لوگ کے ہمارے آلو گوشت کی ماؤت وارٹرنگ قسم کی لوگ کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ دو کلو آلو گوشت کی ریسپی ہے اگر آپ اس کو ایک کلو میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ آلو گوشت کے ساتھ تمام اگریڈینس کو ہاف کر لیں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ